ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سسکرائب کریں جس سے آپ آسانی سے روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہم کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کریں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پکھراش پہنے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں ساسٹروں میں بتایا گیا ہے کہ رتنوں میں انسان کا جیون بدلنے کے شمتہ ہوتی ہے صحیح سمائے پر اوچی ترتنے کو پہنے سے انسان کا بھاگی اُدھے ہو جاتا ہے رتنوں کے سجھاؤں میں اکثر پکھراش سب سے پہلے بتایا جاتا ہے پکھراش کا رنگ پلاس کے فولوں جیسا ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے پکھراش پہنے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں پوکھراج پہننے سے بیکتی کی بھاگی میں بردی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ پوکھراج گرو گرہ کا رتن ہے تتہا گرو کو کالپور اس کے نوامستان کا کارک کہا جاتا ہے جو تیس کے انصار کوئی بیکتی یدی پوکھراج رتنگ دھارن کرتا ہے تو اس کے بھاگی میں بردی ہو سکتی ہے یا بھاگی بڑھانے والا رتن مانا جاتا ہے دریدرتا ناسک یا کرج مکتی کے لیے بھی پوکھراج کو پہنا جاتا ہے پوکھراج کو دریدرتا ناسک یا کرج مکتی کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہاں رتنے پانچ رتنوں میں پرمکستان رکھنے والا مانا جاتا ہے اس رتنے کو سوڑن میں دھارن کیا جاتا ہے ساشتروں میں اولیکی تھی ہے کہ جہاں پانچ رتنے میں سے کوئی رتنے بدھمان ہے یا سوڑن کا واس ہے مہا دریدرتا کبھی واس نہیں کرتی پوکھراج دورہ سکسہ سمبندی دکتوں کو بھی سماپت کیا جا سکتا ہے سکسہ سمبندی دکتوں کو بھی اس رتنے دورہ دور کیا جا سکتا ہے جس جاتا کو سکسہ سمبندی انیک دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوکھراج گروہ کے دوستوں کو دور کرنے میں سکشم مانا جاتا ہے پوکھراج دھارن کرنے سے مان سمبان میں بھی بردی ہوتی ہے ساشتروں میں بتایا گیا ہے کہ پوکھراج کو دھارن کرنے سے بھیکتی کے مان سمبان میں بھی بردی ہوتی ہے سانت ہی ویکتی کو ایک سکھی جیون کی بھی پرابطی ہوتی ہے پکھراج جٹل روگ یا بیماریاں ناسک بھی مانا جاتا ہے پکھراج ایک ایسا رتن ہے جسے جٹل روگ یا بیماریاں بھی سماپت کی جا سکتی ہیں جو لوگ کسی بیماری سے گریسی تھے انہیں اور اتنے دھارن کرنے سے لاب ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری دھوارہ بتائی گئی یہ سبی باتیں پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل اپچان ناسک کو سبسکرائیب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں